اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو ہمارے ملک میں کچھ لوگ حماس کے نام پر اخوان المسلمین کے نام پر اور جہاد کے نام پر ہماری نوجوان نسل کو ورغلانے کا بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں تو میں آج ہماری نوجوان نسل کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں آگاہ کرنا چاہتا ہوں ایسے خطرناک لوگوں کی سازیشوں کو آپ پہچانو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعلیم و تربیت سعودی جیسے ملکوں میں ہوئی لیکن انہوں نے وہاں جا کر بھی اس طرح کے جب بیانات دینے شروع کیے تو چونکہ سعودی ایک ایسا ملک ہے جس ملک کے اندر آپ گورمنٹ کے خلاف حکومت کے خلاف اور جو حکومت اور گورمنٹ کی پالیسیز ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں بول سکتے وہاں کی گورمنٹ نے ان کو ہاتھ میں بیگ دے کر اور ائرپورٹ سے روانگی کے آداب دیئے اور ان کے پاسپورٹ کے اوپر ہمیشہ کے لئے خروج ایکزٹ مار دیا اب یہ زندگی میں کبھی بھی سعودی کے اندر انٹری نہیں کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ بھئی سعودی نے ایسا کیوں کیا کیونکہ سعودی نے ایسا اس لیے کیا ان کو اپنے ملک کے نظام کو سنبھالنا ہے اس لیے کہ انہوں نے ماضی میں دیکھا ہے سن دو ہزار گیارہ کے اندر جو مصر میں انقلاب آیا لیبیا میں انقلاب آیا تیونس مراقش الجزائر یہ پورے پٹے میں جو انقلاب آیا اس کے علاوہ باقی عرب ملکوں میں بھی اومان ہے بہرین ہے قطر ہے لیکن اللہ کا کرم ہو گیا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے حالات کو سازگار کر دیا لیکن پھر بھی بہت سارے ملک وہ برباد ہو چکے ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ملک کے اندر یہودیوں کی سازیشوں کو نہ سمجھتے ہوئے لوگوں کو اپنے ہی گورنمنٹوں کے خلاف ورغلانے کا بھڑکانے کا اکسانے کا وہ کام کرتے رہے اور پھر کیا ہو گیا ملک کے اندر بغاوتے ہو گئی ملک میں انقلاب آ گئے اور ملک میں جب بغاوتے ہوئی اور جب پورے ملک کے حالات تتر بتر ہو گئے آج دیکھئے لیبیا کا کیا حال ہے آج دیکھئے مصر کا کیا حال ہے آج دیکھئے پچھلے دس سالوں سے جو ملک شام ہیں سیریا ہے وہ پوری طرح سے جل رہا ہے دس لاکھ سے زیادہ ایمان والوں کی جانے جا چکی ہے مرنے والے بھی ایمان والے ہیں اور مارنے والے بھی ایمان والے ہی ہیں عراق کا کیا حال ہوا ہے یمن کا کیا حال ہوا ہے اللہ حفاظت فرمائیں اس لئے سعودی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے ہمارے ملک کا جو نظام ہے امن و امان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ چل رہا ہے ہمارا نظام اسی طریقے سے چلتا رہے ملک کے لوگ بھی ترقی کرتے رہے اور جو اسٹوڈنٹس وغیرہ وہاں پہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں سعودی گورنمنٹ ان کو اسکولرشپ دیتی ہے سعودی گورنمنٹ ان کو کہتی ہے کہ بھائی آپ آئیے ہمارے ملک میں تعلیم حاصل کیجئے ہمارے ملک میں پی ایش ڈی کیجئے ہم آپ کو خرچہ دیں گے مہمانوں کی طرح سے رہیے کھائیے پیئے اور ہمارے ملک میں آپ کو اگر پڑھانا ہے تو اس کا بھی ہم موقع دیں گے لیکن جس تعلیمیں کھا رہے ہو اس میں چھید مت کیجئے اسی کے اندر احسان فراموشی کا ثبوت مت دیجئے تو پرابلم ایکچوال میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ جا کے ان کو اپنی لند ترانی گانے کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں میں ہر جگہ جہاں جاؤں گا اپنی ہی گاؤں گا تو سعودی گورمنٹ نے کہا کہ یہاں آپ کو گانے کا موقع نہیں ملیں گا اور انہوں نے ان کو روانہ کر دیا جب سعودی گورمنٹ نے روانہ کر دیا تو سعودی گورمنٹ کے احسانات کو بھلا کر ان کو فراموش کر کے ایسے ہی لوگ آج ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سعودی کے خلاف صبحوں سے لے کے شام تک امت کو ورغلانے کا بھڑکانے کا اکسانے کا اور گالیاں دینے کا اور پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کیا بولنے کا کام کرتے رہتے ہیں مطلب انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد یہی بنایا کہ ملک میں جو مسلمانوں کو دوسرے حالات درپیش ہے مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے بارہ بنکی کے اندر ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے اسی اتر پردیش کے اندر دو نوجوانوں کی موب لینچنگ ہو چکی ہے وہ سارے مسائل سے ان کو اپنے ملک کے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ سعودی سے اپنی دشمنی نکالنا ہے سعودی سے اپنی دشمنی نکالنا ہے اسی لیے امت کو گمراہ کرو یعنی اس کو کہتے ہیں وکٹیم کارٹ کھیلنا کہ ایسے جب بھی حالات پیدا ہوئے ہر وہ ہر وہ گروپ ہر وہ یعنی محاذ ہر وہ چیز جس کی سعودی نے مخالفت کی ہے اس کی موافقت کرنا اور ہر وہ ملک جس سے سعودی کی دشمنی ہے اس سے جا کے دوستی کرنا صرف اور صرف سعودی کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری ہر پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں اسی لیے حماس کے جیسی جو تنظیمیں ہیں سعودی گورنمنٹ ان کی رگ رگ سے واقف ہے اسی لیے سعودی گورنمنٹ ایسی تمام جو تنظیمیں ہیں حماس ہو اس کے علاوہ آئی ایس آئی ایس ہو داعش ہو سعودی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ خود یہودی سازش کا نتیجہ ہے یہ وہ لوگ ہے یہ وہ لوگ ہے یہ حماس خود وہ ہے جس نے اس سے پہلے اپنے جو ان کے جو مخالف جو پارٹی کے لوگ تھے پی اے لو پی پا پیلسٹائن لیبریشن اورگنائزیشن جو یہ مرہوم یاسیر عرافات کی پارٹی تھی اس کے کئی لوگوں کو انہوں نے گولیوں سے بھون دیا کئی لوگوں کو ہر وہ شخص جو ان کی تائید نہ کرتا ہو یا جو پی اے لو کا ممبر ہو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ غازہ شہر میں ایسی چھوٹی چھوٹی کئی تنظیمیں ہیں اسرائیل نے جو ہے اس پوری قوم کو توڑ کے رکھا ہوا ہے ہم کو اس کی پوری حقیقت پتہ ہی نہیں ہے کئی تنظیمیں انہوں نے بنا دی ہے کئی پارٹیاں بنا دی ہے پوری قوم بکری ہوئی ہے ان کو آپس میں توڑنے کے لیے صرف اور صرف اس لیے ان میں اتحاد ہو گیا ان میں اتفاق اگر ہو گیا تو پھر تو یہ کبھی بھی ہمارا مقابلہ کر سکتے اس لیے ان کو متحد نہیں ہونے دینا ہے پتہ چلا کہ فلانے ایریے کے لوگ وہ ایریے کی بلڈنگوں کو انہوں نے جا کے منحدم کر دیا اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیے پتہ چلا کہ فلانی مسجد اور اس مسجد کا امام اور ادھر کے لوگ وہ حماس کی تعید نہیں کرتے ان کی مخالفت میں ہیں وہ مسجدوں کو شہید کر دیا انہوں نے سعودی گورمنٹ کو سب ان کی حقیقت پتہ ہے اس لیے سعودی گورمنٹ ایسی تمام تحریکوں اور تنظیموں کی مخالفت کرتی ہے ان کو پتہ ہے ان کی حقیقت اب یہ لوگ بھارت میں رہ کر ویسے تنظیموں کی تعید ان کو معلوم ہے بیچاری بھارت کی جو عوام ہیں یہ سیدے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں ان میں کی اکثریت اکثریت ایسی ہے جن کو اپنے پڑوس کا زیلہ پتہ نہیں ہے پڑوس کا اسٹیٹ پتہ نہیں ہے جنہوں نے خود بھارت میں رہتے ہیں سالوں سے تو کبھی اپنے پڑوس کے اسٹیٹ میں نہیں گئے کبھی پورا ملک اپنا نہیں دیکھے کہ بھارت کتنا بڑا ملک ہے اور اس ملک کے اندر جو ہے کتنی ریاستیں ہے کتنے صوبے ہیں اب ان کو کیا معلوم ہے فلسطین کی حقیقت اب ایسے لوگوں کو امت رہنما سمجھتی ہے اب قوم کے ساتھ میں اس کو بولتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ یہ ہے کہ صرف ورغلایا جائے بھڑکایا جائے قوم کو لگے ان سے زیادہ ہمارا ہمدرد کوئی نہیں ہے اور اس میں اگر ہمارے جیسا کوئی آدمی جن کو وہاں کی زمینی حقیقت پتا ہے زمینی حقیقت وہاں کا وہاں گراؤنڈ لیول پہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اس کی بنیاد اور اس کا بیس ہم ایک پیس اورگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ ہمارا وہاں پہ کام چلتا ہے وہاں کے بہت سارے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہماری باتشیت ہوتی ہے ایک ایک دو دو ہفتے ہم لوگ ساتھ میں رہے ہوئے ہیں ساتھ میں کھانا کھائے ہوئے ہیں ساتھ میں اٹھے ہیں ساتھ میں بیٹھے ہیں وہاں کی ایک ایک باری باری باتیں وہاں کیا ہے ریالیٹی وہاں کی کیا ہے اور یہ جتنی بھی تنظیمیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں پہ دھول جھوک رہی ہے دنیا میں ستاون مسلم ملک ہے ایک ملک بھی ان کی تائید اور طرف داری میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس کا ریزن ہے اس کا ان کو معلوم ہے سب کو اس کی حقیقت اور ساری چیزیں اس وجہ سے اب ہمارے جیسے آدمی اگر ایسی فرسودہ جو تنظیمیں ہیں حماس کے جیسی جو تنظیمیں ہیں اور امت کو ہم بیدار کرنے کا بیدار کرنے کا ہمارا کام کیا ہے بیدار کرنا آپ کو جب ہم آپ کو بیدار کر رہے ہیں تو پھر یہ ایسے جو لوگ ہیں جو امت کو جوش جذبات کے افیم پلانے والے ان کو یہ لگتا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں بھارت میں رہنے والے جو تقریباً تیس سے پینتیس کروڑ مسلمان ہیں انہوں نے بیلو کی طرح سے گردن جھکا کہ ہماری بات میں ہاں ہاں کرنا چاہیے کسی نے بھی ہماری بات کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ہماری بات کی مخالفت کرے گا تو پھر ہم ہماری ان کی اپنی بھی ایک سائبر ٹیم ہیں ان کی اپنی بھی ایک سائبر ٹیم ہیں ہم ان کو بٹھا دیں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلانے کے نام پہ میسیجز چلاو کہ یہ رسس کا ایجنٹ ہے یہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے اللہ حفاظت فرمائے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ہم آپ کی آنکھیں کھول رہے ہیں ہم آپ کی آنکھیں کھول رہے ہیں مسلمانوں چوکن نہ رہو چوکن نہ ہوشیار رہو یاد رکھو ایسے لوگوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے میرے جیسوں کے بارے میں سوشل میڈیا پہ میسیج چلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کہیں آپ بیدار نہ ہو جائے کہیں آپ ہوشیار نہ ہو جائے کہیں آپ ان کی مکاری کو ان کی عیاری کو نہ سمجھ لے یہ وہ خطرناک لوگ ہیں یہ ایک دم خطرناک امت کے ایموشنز کے ساتھ میں کھلنے والے لوگ ہیں صرف اور صرف اس لیے سعودی کی مخالفت کرنا ہے کیونکہ سعودی نے ان کو روانگی کے آداب دے دیئے تھے صرف اس وجہ سے حالانکہ ان کی پڑھائی سعودی میں ہوئی ہے انہوں نے سعودی کا کھایا ہے سعودی کا پیا ہے سعودی میں رہے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائیں اس لیے میرا میسیج یہی ہے مجھے آپ تمام لوگوں کو صرف یہ میسیج دینا ہے یاد رکھو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے جو اپنے آئی ٹی سیل کے اپنے شاگردوں کو جو بٹھایا ہوا ہے اس کام کی ذمہ داری دے کر ہمارے بارے میں جو بھی بولے ہمارے خیالات اور نظریات کی کوئی مخالفت کرے اس کو تم اسی کو قوم کے سامنے یہودیوں کا اور آرے سے اس کا ایجنڈ بنا کے پیش کر دو تاکہ قوم اس کی بات کو نہ مانے اس لیے میرے محترم دوستو اس میسیج کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے یاد رکھو اپنے ذاتی مفاد ذاتی اغراض کے لیے ایسے خطرناک لوگ پوری قوم کو سعودی سے بزن کرنے اور جو چیزوں کی سعودی مخالفت کرتا ہے اس کی موافقت کرنے اور جن ملکوں سے سعودی کی دشمنی ہے ان سے دوستی کرنے میں صرف اور صرف اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو سعودی کو بتانا ہے کہ تم نے ہم کو روانگی کے آداب دیئے تھے لیکن ہم تمہاری ہر ہر پولیسی کی مخالفت کریں گے ہم تمہاری ایمیج کو خراب کریں گے ہم چوبیس گھنٹے پھر چاہے عربی میں وہ تقاریر ہو یا انگریزی میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو ہم تو صرف اور صرف یہی مقصد ہے باقی ان کو ملک کے مسلمانوں کی غربت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بارہ بنکی میں مسجد شہید ہو گئی مسلمانوں کا یہاں پہ کیا حال ہے مسلمانوں کے اندر ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے بس یہ لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے شر اور فتنے کو جان کر ایسے لوگوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ